بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوا کیا ہے اس کے ندیجے میں کیا ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ پاکستان میں اچانک سے نہیں ہو جاتی چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو جب آپ جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ایک نیا کھیل کھیلا جائے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمیشنر نے کہا کیا وہ بہت ضروری ہے ہر پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے اوپر جو کچھ ہوا اس پہ میں مستعفی ہوتا ہوں انہوں نے کہا ہم نے آٹھ فروری کو رات کے وقت راولپنڈی سے تیرہ لوگوں کو جتوایا ہے اور ہارے ہوئے امیدواروں کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا ہے یعنی تیرہ قومی اسمبلی کی نشستیں راولپنڈی ڈیویجن میں اور چھبیس سبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں غالبا تیرہ قومی اسمبلی کی نشستوں میں راولپنڈی شہر کی تین ہیں ٹیکسلا کی ہے اٹک کی دو سیٹیں ہیں چکوال کی دو سیٹیں ہیں چکری کی سیٹ ہے پھر یہ گوجر خان کی سیٹ ہے یہ ساری سیٹیں ملاج علا کے آپ کی تیرہ سیٹیں بن جاتی ہیں اور تین اسلام آباد کی بھی ہیں وہ ابھی ان کے انڈر میں نہیں آتی لیکن وہاں زیادہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ کے تیرہ سیٹیں جو ہیں وہ ہم نے ان لوگوں کو جتہ دی جو ہار رہے تھے اور پچاس پچاس ہزار کی لیڈ کو ہم نے تبدیل کر دیا پھر انہوں نے کہا میں نے راولپنڈی ڈیویجن میں ناانصافی کی ہے پریشر کی وجہ سے آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں خودکشی کرنے کی میں نے کوشش کی پھر سوچا حرام کی موت میں کیوں مروں کیوں نہ سب کچھ عوام کے سامنے رکھوں لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ مجھے راولپنڈی کا چہری چوک میں فانسی دینی چاہیے میں راولپنڈی ڈیویجن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں ملک کی پیٹ میں میں نے جو چھڑا گھومپا ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتا میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں اور مجھے ظلم کی سزا ملنی چاہیے میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر کو بھی سزائیں دی جائیں کمیشنر راولپنڈی نے بتایا کہ ہم نے راولپنڈی ڈیویجن کی تیرہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا اپنے ماتحت ریٹرننگ آفیسر سے مادرت چاہتا ہوں جب میں نے انہیں کہا کہ آپ نے غلط کام کرنا ہے تو وہ بچارے رو رہے تھے میرے ماتحت یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ چیف جسٹیس اور چیف الیکشن کمیشنر دھاندلی کے اس جرم میں شریک ہیں ستر ہزار لیڈ والے آزاد امیدواروں کو جالی موریں لگا کر ہرایا گیا معاملے کی ساری ذمہ داری قبول کرتا ہوں مجھے پھانسی دی جائے پاکستان توڑنے کے جرم میں میں شریک نہیں ہو سکتا اچھا اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ وہاں سے نکلے جب پریس کانفرنس کرنے کے بعد تو انہوں نے گرفتار کر لیا گیا اب اس کے اندر آپ دو چیزیں رکھیں بہت ممکن ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی اور ان کو واقعی ندامت ہے لیکن جس طرح یہ سوٹیڈ بوٹیڈ آئے ہیں جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس طرح کہ علیہ میں صبح کے وقت آدمی خودکشی نہیں کر رہا ہوتا نورملی مجھے ایسا لگتا ہے بہت ممکن ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ آخری دنہ میرا اس سیڈ کے اوپر تم اپنے پروپر طریقے سے ڈیکورم کے ساتھ جاؤں اور جا کر اپنا اعترافیں جرم کروں اور عزت کے ساتھ اپنی گرفتاری دے دوں اور اپنے کیے کی سزا کٹوں بہت ممکن ہے انہوں نے یہ سوچا ہو ہو سکتا ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل سچ ہیں لیکن چند سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ایک یہ جو کمیشنر صاحب نے باتیں کی ہیں انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ دباؤ کس نے ڈالا ان پر یعنی یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت دباؤ میں تھا لیکن دباؤ کس نے ڈالا یہ نہیں بتایا یعنی اگر کوئی آدمی صبح کے وقت خودکشی کر رہا ہے اور کوئی آدمی اپنی ہر چیز دعو پر لگا رہا ہے فانسی لینے کو تیار ہے تو پھر وہ آدھا سچ کیوں بولے گا یہ نکتہ اپنے ذہن میں آپ رکھئے گا دوسری بات اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے مبینہ طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک تو ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ بڑے اہم عدوں کے اوپر ہیں نگران حکومت میں بھی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی مریض ہو گئے ہیں یہ سب اپنی اپنی باتیں کریں گے لیکن ماجد نظامی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی حسن وکار چیما کے والد وکار چیما صاحب مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وزیر آباد سے ایم پی اے کا الیکشن جیتے ہیں اور یہ ایک ڈیولپنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں ان کے بھائی جو ہیں وہ نگران حکومت کا حصہ ہیں ان کے والد جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن جیت کر ایم پی اے بنے ہیں وزیر آباد سے اور وہ بھی دھاندلی کے ساتھ بنے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ دماغ میں رکھیں اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شخص جب بات کرتا ہے تو اعتراف جرم تو کرتا ہے لیکن کس کس نے اس کو جرم کے اوپر مجبور کیا اس بارے میں نہیں بتاتا یعنی اگر کسی نے کشتیاں جلائی ہیں اور کوئی خودکشی کرنے کے لیول پہ آ گیا ہے تو پھر وہ پورا سچ بولتا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں رکھتا نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی پلاننگ کا حصہ تو نہیں ہے دوسری ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس بھی جل رہا ہے سپریم کورٹا پاکستان میں اور وہ سنوائی کے لیے مقرر بھی ہو گیا ہے انقریب سنا جائے گا اس کے اندر پاکستان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس پہ وہ کیس ہے اور جو پیٹیشنر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہوا آٹھ فروری کو اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے یعنی انتخابات پاکستان میں ہوئے نہیں اس کو فارق کر دیں آپ اب اس وقت اس سیچویشن کے اوپر آپ آ جائیں نواز شریف حکومت نہیں لینا چاہتا اساقڈار نے بتایا کہ ہم نے بیڑا غرق ہی اتنا کر دیا شہباز شریف نے کہ اب اگر حکومت میں آئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا یعنی اب اگر ہم نے حکومت لی تو ہمارے پلے ککھ نہیں بچے گا یہ بات اساقڈار صاحب نے بتا دی نواز شریف صاحب کو اور کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوں گی آنے والی وفاقی حکومت سے جس کو کوئی بھی سیاسی جماعت پورا نہیں کر سکے گی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی کچھ ڈیمانڈز آنے والی وفاقی حکومت سے اس نوائیت کی ہوں گی کہ جو بھی حکومت ہوگی اور وہ ان ڈیمانڈز کو پورا کرے گی وہ اپنی سیاست کے تابوت میں اپنے ہاتھ سے کیلڈ ٹھوک دے گی پاکستانی قوم اس جماعت کو کبھی معاف نہیں کرے گی بس یہاں تک اس کو میں روک لیتنا ہوں ایسی صورتحال میں کوئی کیوں چاہے گا کہ وہ حکومت میں آئے کوئی بھی نہیں چاہے گا نواز شریف صاحب دوڑ گئے ان کی ایک سریعت بھی نہیں ہے زبردستی ان کو سیٹے دلوائی گئیں اندلوائی گئیں ان کی ساداک سریعت بھی پھر بھی نہیں بنی بساکیوں کے ساتھ ان کو حکومت مل رہی تھی وہ دھوڑ گئے زرداری صاحب نے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ ہم تو نہیں لے رہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وفاقی حکومت میں بیٹھ بھی نہیں رہے وہ ڈال دیں گے آپ کو ترس کھا کے عمران خان صاحب پر اگرہ کل فیصلہ کر چکے ہیں میں آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتا چکا ہوں جناب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ حکومت نہیں لینی ہمارا منڈیٹ پورا کرو پھر بات کرو ہمارے ساتھ حکومت کی اب یہ جو سچویشن کریئٹ ہو گئی ہے پاکستان میں کوئی حکومت لینا نہیں چاہ رہا دھاندلی کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے دیکھتے ہیں سپریم گورٹنس کا کیا ہوتا ہے اور تیسرا ایک صاحب اچانک اٹھتے ہیں کمیشنر صاحب اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے ضمیر کے ہاتھوں خودکشی کرتے کرتے وہ بچ گئے اور انہوں نے بتایا کہ جی میں نے بہت زیادتی کی اپنے اوپر سارا الزام لے لیا لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کے اوپر جو دباؤ آیا نواز شریف نے ڈالا الیکشن کمیشن نے ڈالا کسی اور ادار نے کہاں سے ان کے اوپر دباؤ آیا وہ بتانے سے کاثر رہے اس لیول پہ آکے بھی آخری پوائنٹ پہ آکے جہاں وہ موت کے کنارے پہ کھڑے تھے وہاں بھی انہوں نے نہیں بتایا ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کو کلدم قرار دے دیا جائے اور ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیا جائے امرجنسی کی صورت میں جو چلتا رہا ہے آئندہ کیا یہ ممکن نہیں ہے ایک سیمپل کوسٹن ہے میرا آپ سے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان حالات میں یہی نگران حکومت جو ہے اسی کو توسیع دے دی جائے اور یہ چلتی چلی جائے آگے بلکل یہ ممکن ہے دیکھیں پی ایم ایل این تو یہ سوچ رہی ہے نا ان کو تو دعو لگا ہوا ہے وہ کہہ رہے جی مریم نواز کو وزیرالہ پنجاب بنا دیں گے وفا کی حکومت پی ٹی اے کے قلعے میں ڈال دیتے ہیں سادر فیق نے آج مشورہ دیا ہے کہ جی پی ٹی اے ہی جو ہے ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو آپ نے حکومت دینی ہے خواجہ سادر فیق صاحب تو ان کو تو بیپس پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں آپ ان کی سیٹیں ان کو واپس کر دیں یعنی پچاس کے قریب سیٹوں میں تو آپ نے مال ماری ہوئی ہے تیرہ سیٹیں تو آج کمیشنر صاحب کہہ رہے ہیں تین سیٹیں جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں سولہ ہو گئی پھر منڈی باہدین اور گجرات کی سیٹیں حافظہ باد سرگودہ گجناوالا نارووال سیالکوٹ چار سے پانچ سیٹیں الہور سے فوری طور پر نکل جائے گی پی اے مل این کے ہاتھ سے اگر یہ ساری سیٹیں نکل جاتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی خود ہی حکومت بنا لے گی اپنی ان کو تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی پاکستان طریقہ انصاف کو تو یہ جو پیپلز پارٹی والا مشورہ دیا جا رہا ہے ایکچولی وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح باندھا گیا پی اے مل این کو پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو باندھ لیا جائے دیکھتے آنے والے دنوں میں سینیریو کیا بنتا ہے لیکن فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد حالات بہت کشیدہ ہیں اور یہ کمیشنر کا سٹیٹمنٹ اگر تو یہ صحیح بات کر رہے ہیں سچ بول رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی میلہ فائڈی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کو غلطم قرار دے دیا جائے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر تو صورتحال بہت عجیب ہو گئی ہے اور پاکستان ایک عجیب ڈگر پہ چل پڑا ہے وہ راز جن سے پردہ اٹھتا تھا کئی کئی دہائیوں کے بعد کئی کئی سالوں کے بعد بات پتہ چلتی تھی فلان نے یہ کہا فلان نے یہ کہا وہ اب دنوں میں اور مہینوں میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں فضل اور احمان صاحب نے کلیر لی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیا عمران خان کی حکومت گرانے کا اور بہت سارے لوگ بول چکے ہیں نجم سیٹی صاحب نے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور اس وقت کی جو عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی ہیں کشتی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ نیم دراز بھی تھے ایک دن برطانیہ میں جا کے انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ کافی ملاقاتیں کی اور ہمیشہ سپورٹ کی عمران خان کے مخالفین کو سپورٹ کی اس کی وجہ سے ان کو چیئرمنٹ پی سی بی بھی لگایا گیا نگران حکومت کا وزیر علاوی بنایا گیا اگزیکٹلی یہ کریکٹر محسن نکوی صاحب کے کریکٹر سے ملتا جلتا ہے یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ملانا فضل الرحمن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تصدیق فرمائی انہوں نے تحریکی عدم اعتماد کے بیچے جرنل باجوا تھے عمران خان سے ریکوڈک کا معاہدہ اور ایک دو کام کروانے تھے اس لیے تحریکی عدم اعتماد لیٹ ہو گئی تھی ورنہ پہلے ہی آ جانی تھی تو یہ جناب نجم سیٹیز آپ فرما رہے ہیں اب یہ جو ایشو اٹھ گیا نا کمیشنر صاحب کا سٹیٹمنٹ ان کا گرفتار ہونا اسے ایک رستہ بھی کھل سکتا ہے وہ یہ کھل سکتا ہے کہ بہت سارے اور بیروکریٹ جن سے کچھ سے میرا بھی رابطہ ہے کچھ سے میرے دوستوں کا رابطہ ہے وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں ہماری فیملیز ہمیں برا بلا کہہ رہی ہیں ہمارے اپنے گھر والے ووٹ ڈال کر کئی اور آئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ دفاتر کے اندر بیٹھ کے نتائج کئی اور کے دینے پڑ گئے ہیں یہ صورتحال ان کے خاندانوں کے اندر ان کی فیملی کے اندر وہ ان کو سنگل آؤٹ کر رہی ہے اور اس میں کمائی کیا ہو رہی ہے ان کی ان کو تو کچھ نہیں مل رہا وہ تو صرف اپنی نوکری کے اوپر موجود رہنے کے لیے انہوں نے یہ سارا دھاندلہ کیا یا مجبور ہو گئے دباؤں میں آ گئے اب یہ جو کیا ہے کمشنر صاحب نے اس کے بعد ایک رستہ کھل سکتا ہے اور دیگر لوگ بھی اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ میرے سے بھی یہی کام کر رہا گیا تھا یہ تین سیٹیں میں نے جان بوجھ کر کیا یہ یہاں پہ دھاندلا کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا میں نے یہاں کیا ہے کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا میں نے وہاں کیا ہے اس سے پہلے کچھ آروز کو غیرت بھی آ رہی تھی لیکن معاملات کو دبایا جا رہا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑتا ہے ابھی نہیں چلے گا چند دن بعد چل پڑے گا لیکن الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو پی ای ای مل این کے اندر سے واپس کوئی پچاس کے قریب سیٹیں ملنی ہیں یہ میں صرف قومی اسیملی کی نشستوں کی باتیں کر رہا ہوں ون سیونٹی نائن کا ان کا کلیم ہے پہلے دن سے آپ میرا وی لوگ اٹھا کے دیکھ لیں الیکشن کے اگلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ون سیونٹی نائن ان کی سیٹیں ہیں آئی بھی وہ کہتے ہیں ون سیونٹی نائن کا ہمارا کلیم ہے ایک سو اناسی یہ ان کا فگر ہے گولڈن فگر جو انہوں نے جیتا ہے ان کو وہ نئی بھی ملتا نا ان سے اگر انتیس سیٹیں چھین بھی لیتے ہیں تو ڈیڑھ سو سیٹوں پہ وہ پھر بھی آ جائیں گے پچاس سے ساٹھ سیٹیں انہیں واپس مل سکتی ہیں کراچی میں ان کے خلاف بہت خوفناک دھاندلا کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پندرہ کے گریب سیٹیں کراچی کے اندر چھینی گئی ہیں صرف بلوچستان میں ان سے چار سیٹیں چھینی گئی ہیں تو اب اس صورتحال کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ خاموش رہے بیروکریٹ بھی دیکھیں پاکستان کا حصہ ہے وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں ان کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کی فیملیز جو ہے وہ بھی یہی پہ رہتی ہیں اسی سوسائٹی میں موف کرتے ہیں اور آج کل سب کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ آرو لگا ہے کس نے کہاں پہ ڈیوٹی کی ہے کون جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہے ہر بندے کا سب کو پتا ہے اتنی بڑی چیز کو مینج کیا ہی نہیں جا سکتا یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹیں اتنی بڑی تعداد میں انہیں واپس ملے کہ وہ پنجاب میں اور وفاق میں بھی حکومت بنا لیں لیکن میرے خیال میں یہ الیکشن جتنا متناوے ہو چکا ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف کو حکومت ملے گی بھی تو وہ چند ضروری اقدامات کرنے کے بعد دوبارہ پاکستان کو الیکشن میں لے جائیں گے یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال ناظرین نے ایک خبر اور آگئی ہے اور وہ الجزیرہ کے اوپر ایک ڈاکومنٹری چلی اس کی وجہ سے بڑا پریشر کریئٹ ہوا تیبہ راجہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک کارکن درینا کارکن ہے پرانی کارکن ہے اور انہوں نے بڑی سختیاں کاٹی ہیں لمبی جیل کاٹی ہے نو مہی کے بعد سے ایک گرفتار تھیں ابھی ان کو رہائی ملی ہے ان کے والد کے ساتھ ان کی ملنے کی ایک تصویر بھی باہر آگئی ہے رہائی کے وقت انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کا جو جھنٹا ہے وہ اپنے بازوں پر باندھ رکھا تھا اور یہ ایک اچھی چیز ہے تعدہ ہوا کا جھونکہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کے دباؤ پر کیونکہ لوکل میڈیا تو بولی نہیں پاتا جو بولتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی تو بین الاقوامی میڈیا کے دباؤ پر اور عدالتوں کے انصاف پر کم سے کم ایک خاتون باہر آئی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں باقی خواتین بھی رہا ہوں گی اور پاکستان میں انصاف ہوگا یعنی یہ تو نا انصافی ہے کہ مریم نواز جو مرضی کرے اس کے لیے آپ ریڈ کارپٹ بچھائیں مریم نواز گالیاں دے بدتمیدی کرے ویڈیو کی دھمکیاں دے فلمیں بنائے آڈیوز لیگ کرے جو مرضی کرے گندی گالی دے کچھ بھی کرے مریم نواز کیونکہ وہ نوازشلی کی بیٹی ہے تو اس کو آپ روٹوکول دیں گے یعنی نظام اس کو ساراں کو بٹھائے گا اور ایک میڈل کلاس کی لڑکی اگر صرف سوال اٹھا دے تو اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو تو یہ تو زیب نہیں دیتا کسی بھی ریاست کو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے چینل کبھی اللہ حافظ